السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے چیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما یا آپ ایک کامیاب انسان بننا جاتے ہیں بالکل تو ایک کامیاب انسان کیسے بن سکتے ہیں ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوں کہ اندر سے تبدیلی آتی ہے اور ایک چوزہ نکلتا ہے نئی زندگی بنتی ہے اگر آپ انڈے کو باہر سے توڑ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے یہ ایک پیس کو جب مٹی میں ڈالتے ہیں پھر اسے پانی دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سورج کی روشنی ملتی ہے تو وہ ایک پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تبدیلی کے بیچ ہوئے کیسی تبدیلی؟ اپنی آدتوں کو تبدیل کریں اپنی اچھی آدتیں اپنے اندر ڈالیں مثلاً سچ بولنا دیانتداری اختیار کرنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا صفائی کا خیال رکھنا ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم مشکی سوال کر رہے ہیں اردو کہانی ایرک کی اردو میں واحد جمع آپ کو پتہ ہے کہ واحد اکیلے کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ اسم یا شخص کو جمع کہتے ہیں جیسے واحد ایک بتخ ہے اور جمع میں بہت ساری بتخ ہے واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے اور جمع وہ اسم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا اسما کو ظاہر کرے تو پیارے بچوں دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلو اللہ آحد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بنیاز ہے لم یلد ولم یلد نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ اس نے کسی کو جناب لم یا کل اللہ کوفون کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے تو پیارے بچوں ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اسی سے دعائیں مانگنے چاہیے قبروں کے اوپر سجدے نہیں کرنے چاہیے بیمار ہو جائیں تو اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے حوستے اور حمد سے بیماری کو برداشت کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بیماری لگ گی محنت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا مالک ہے رزق بھی وہی دیتا ہے تو ہم جو یہ شرک کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے فلان کی وجہ سے ہمارا رزق بند ہو گیا یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کو جانئے اللہ کے محبوب بندے بنیں اللہ کے دوست بنیں موریہ کے ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے جو اللہ کا تعروف ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اس میں بتاتا ہے کہ میں نے کائنات کو پیدا کیا میں نے تمہیں بھی پیدا کیا تم قیامت والے دن میرے سامنے حاضر ہوگے اور میں دنیا کی کائنات کی ہاتھ چیز کا مالک ہوں اللہ کو نہ انگاتی ہے نہ نید آتی ہے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو دو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو واحد سے جمع بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر واحد اسم کے حروف میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس صورت میں اس کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے اسے جمع بنا لیا جائے مثلا انعام سے انعامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اور جو ہے آپ کے سامنے مثال ہے مطالبہ اور مطالبات اس مثال میں ہم نے یک چشمی ہیٹ آ کر علف اور تے کا اضافہ کیا تو یہ مطالبہ سے مطالبات بن گئے کہ یہ ہمارے پاس واحد ہیں چار اس میں ہم ان کو کیسے جمع بناتے ہیں یہ ہے آلہ آلہ کہتے ہیں اوزار کو اور آلہ جو ہے وہ یک چشمی ہیٹ پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم اس میں سے ہیٹ کو اڑا کے آلات ایک سے زیادہ آلہ ہو تو اس کو آلات کہتے ہیں یہ اس کی جمع بن گیا ہمارے پاس تجربہ جیسے سائنس دان جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیوارٹری میں تجربہ کرتے ہیں تو تجربہ ایک ہوتا ہے اور بہت سارے تجربے کیا جائیں تو ان کو تجربات کہا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہم نے یک چشمی ہیٹ ہٹا کر اس کے آگے علف تے لگا دیا تو یہ تجربات بن گیا واقعہ جیسے کوئی واقعہ رونما ہو جائے جیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں واقعہ ہو گیا تو واقعہ میں بھی آخر میں یک چشمی ہیٹ آتی ہے تو ہم ہیٹ کو ہٹا کر علف تے لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا واقعہ یہ ہے خطرہ عام طور پر خطرہ جہاں پہ ہو وہاں پہ یہ خوپڑی اور ہڈیوں کا نشان لگا ہوتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے آپ دیکھیں کہ خطرہ جو ہے اس کے آخر میں بھی یک چشمی ہیٹ آتی ہے تو جب ہم اس کو ہیٹ کو ہٹا کر علف تے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خطرات خطرات بچوں امید ہے آپ کو واحد جمع کی سمجھ آئی ہوگی واحد کچھ لفظ کھٹا کے اس کے آگے علف تے لگانے سے وہ اسم جو ہے وہ جمع بن جاتا ہے جیسے آلہ سے آلات تجربہ سے تجربات واقعہ سے واقعات اور خطرہ سے خطرات چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جز شکری صادر موسیق کچھ ہو Pir ڈیلا